بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم بلالدار اور آج ایک مرتبہ پھر ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی سیاست کو بروچستان کے بھی جز یقینی بات ہے ہم ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے اور بڑا قبیل بھی ہو سکتا ہے موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں آخر حلاتی کیوں نہیں ہوتے کیوں نہیں امام کو رلیف ملتا کیوں نہیں پاکستان اتنے زیادہ پوٹینشل اتنے زیادہ مسائل ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا خالی سیاسدان اس کے ذمہ دار ہیں یہ کوئی اور بھی اس کا ذمہ دار ہیں اور پاکستان میں کون سا کھیل کھیلا جا رہے تو اس پہ ہم درہا تفصیلی آج بات چیت کریں گے آہ اس سے پہلے آہ اس موضوع پہ بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں موجودہ سیاست پاکستان میں سینٹ الیکشنز کے بعد خصوصا سیاست کا روح کس طرف ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان میں اور کیا کچھ ہوگا تو دوستو بات یہ ہے کہ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے بعد آزاد ہوئے جس میں چائنہ کی مثال دی جاتی ہے سب سے بڑھ کر کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور سپر پاور بن گیا اور کیا کچھ ہو گیا پھر ساتھ میں ہمیں مثال دی جاتی ہے بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش وہ نظریہ آئے کہ انہوں نے آتاد ہی حاصل کی تو وہ ہمارے بعد آزاد ہوئے یا علاق انہوں نے اپنا منک منایا تو وہ آگے کیوں چلے گئے اسی طرح دنیا کے اور بہت سرے ممالک ہیں انہوں نے رات و رات ترقی کی اور بہت آگے چلے گئے اب ان تمام ممالک کو اگر دیکھیں تو ان ممالک میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں تھی جن ممالک میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے وہ ممالک کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اپنے من پسند لوگوں کو لائیں اپنے من پسند کام کروائیں اپنے لوگوں کو ہر جگہ ہر دپارٹمنٹ میں اکاموڈیٹ کروائیں اور طاقت کا جو تیتنا کنٹرول ہے وہ سر کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں پولیٹیکل سائنس کا ایک بازہ ایسا حصول ہے کہ جو ریاستیں سوچل ویلفر سٹیٹس ہوتی ہیں وہ ہی بھولتی پھلتی ہیں ترقی کرتی ہیں اور عمام کو رلیف دیتی ہیں خوشحالی دیتی ہیں روزگار دیتی ہیں صحت ایڈوکیشن پانی یہ سب کچھ دیتی ہیں لیکن جو ریاستیں ویلفر سٹیٹ نہیں ہوتی بلکہ سیکیورٹی سٹیٹس ہوتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی ہیں اور وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہیں دنیا کی ایک بہت بڑی سیکیورٹی سٹیٹس تھی ٹوٹ گی سوکیت یونین سیکیورٹی سٹیٹس تھی ٹوٹ گیا کریفہ ٹوٹا اس لیے جو سیکیورٹی سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر جو ترجیحات ہوتی ہیں حکومتوں کی یعنی کہ حکومت ہوتی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے تو ان کی ترجیحات ہوتی ہے سیکیورٹی سے وابستہ جو افراد ہیں ادارے ہیں افراد ہیں اور ان کے خاندان ہیں ان کی فلوگ ہیں وہ ہر جگہ سب سے پہلے کابو ڈیٹ ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کی سہلتیں ملتی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ان کا اعتصاب بھی نہیں ہوتا ان کی چوری پکڑی جائے اگر وہ چوری آپ بول دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو گتار کہہ دیا جائے گا آپ کو چور کہہ دیا جائے گا آپ کو کسی دشمن ملکہ ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا حالانکہ وہ جرم ہوئے وہ چوری ہوئی ہے اور وہ چوری کے خلاف کیوں نہیں بول سکتے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی کی بھی اگر روزانہ خاصتہ کوئی جرم کرے گی تو اسے بھی شزاں ملے گی لیکن ہمارے ہاں ایسے ممالک میں تھرڈ ورڈز میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے ان کے جرم کو آپ جرم نہیں کہہ سکتے وہ چاہے رنگیاں تو پکڑے جائیں آپ اس پر بات نہیں کر سکتے آپ اس پر بات کریں گے تو آپ کو چور کہا جائے گا اگردار کہا جائے گا دشمن کا ایجنٹ کہا جائے گا چاہے آپ کو پس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا آپ بڑی مفلسی میں زندگی روزا رہے ہیں لیکن آپ کو ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا کہ یہ ایجنٹ ہے یہ ہمارے ملک میں عوام کھانے کلاب پڑھا رہتا کہ ہمارے لوگ مخالف ہو جائیں کھانے جنگی ہو جائے اور وہ یہ بلٹ ہو جائیں یہ کتنی گسی پٹی اور فضول سی مثال ہے بھئی کیوں نہیں اتصاب ہو سکتا اگر امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اتصاب اس اگر یہاں کیوں نہیں ہو سکتا اگر برطانیہ کو ورلڈ وار میں جتانے والا جنگ جتانے والا جرنل ہے اسے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسے سرکاری گھر الاؤٹ نہیں ہوتا اس کا کوئی وظیفہ نہیں لگایا جاتا یہ کہہ کے کہ بھئی آپ یہ دپارٹمنٹ میرے کیننے پر تو نہیں جائن کیا یا کسی کو آپ کے پاس کوئی درخواست لے کے تو نہیں آیا تھا کہ آپ اسکرٹی کے کسی ادارے میں آئیں اور ہمارے ملک کی ریاست کی امام کی فضل کریں آپ خود اپنے شوق سے آئے ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ اس نے وکیل کسی نے بننا ہے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے کسی نے انجینئر بننا ہے کسی نے ٹیچر بننا ہے کسی نے پلس میں جانا ہے کسی نے پوج میں جانا ہے کسی نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے ہر بندے کے اپنا شوق ہوتا ہے اپنے اس کی لگن ہوتی ہے جسوجو ہوتی ہے اور وہ اس کا مزاج ہوتا ہے جس میں وہ جانا چاہتا ہے ریاست اسے زبردستی کسی ادارے میں نہیں بھیجتی کہ آپ وکیل بن جائیں یا جی آپ ڈاکٹر بن جائیں نہیں آپ بنے ہی ڈاکٹر اس کوئی نہیں ہوتا جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس ویلڈ میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس ویلڈ کے لیے تقدم کرتا ہے اور اس میں جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں تھرڈ ورڈز میں یہ بات بہت عام ہوتی ہے کہ جی جو ان کو قوم کی فضلت کرتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ چوری بھی کر لیں تو ٹھیک ہے ان کا حق ہے جانے دیتے ہیں جانے دیتے ہیں تو ان کا سارا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر کھا جائیں قابض ہو جائیں لوٹ مار کرنے ہیں جو مرضی کہا لیں کون کو کوئی رکھتا رکھنے والا نہیں یہ بڑا غلط کانسپٹ ہے جس ملک میں معاشرے میں دو قانون ہوں گے یا ریاست کے اندر ریاست ہو گی وہ کبھی بھی نہیں پھولے پھلے گا پاکستان میں ہوتا ہی ہے ہی رہا اسٹیبلش پین قابض رہے اور بہت سارے ایسے سیاستدانوں کو جو ملک قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا ان کے پاس صلائیت نہیں ہے کہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں جن کے پاس جن کے پاس عمام کی مجورٹی عمام کی ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتی لیکن وہی لوگ اسمبلیوں میں بار بار جیت کے آتے ہیں وہی لوگ آج آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں پچھلی چار چھے اسمبلیاں جتنی اسمبلیاں بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہی لوگ وہی لوگ بار بار حکومتوں میں آتے ہیں کوئی نون میں چلا جاتا ہے کوئی زین میں چلا جاتا ہے کوئی قبض پارٹی میں آ جاتا ہے کوئی پیٹری آرٹ بنا لیتا ہے کوئی بات میں طریقہ انساف میں آ جاتا ہے کوئی کسی اور پارٹی میں چلا جاتا ہے کوئی کاف لیک میں چلا جاتا ہے لیکن وہی یہ وہی لوٹے ہوتے ہیں جو سارا زندگی ساری زندگی ایک کی گود سے نکل کر دوسرے کی گود میں جا بیٹھتے ہیں اور پھر وہی کامیاب ہوتی ہیں پھر وہ کامیاب ہوتے جب ان کی ریٹائرمنٹ کی لائف آ جاتی ہے گرڑے ہو جاتے ہیں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے یہ مر جاتے ہیں تو ان کا بیٹا آگیا جاتا ہے ان کا بھائی آگیا جاتا ہے اگر بیٹا اور بھائی نہیں ہے تو پیوی آگے آجاتی ہے بیٹی آگے آجاتی ہے وہی لوگ سہست کرتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں اور وہی لوگ ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں وہ لوگ کبھی اپوزیشن میں نہیں گئے وہ نیب زدہ بھی ہوں گے تو تب بھی وہ گرفتار نہیں ہوں گے وہ کوئی اور چوری چکاری پہ بھی ہوں گے تو کبھی گرفتار نہیں ہوں گے مزے کی بات ان کے کلاب پہ پیسلے بھی نہیں آتے کیونکہ ان کے سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو وہ لوگ اس ملک کے ایسے ممالک کے اور ہمارے ملک میں سیاسی نظام کو سیاسی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں کھوکھلا کر رہے اور وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کی کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی حکومت میں ہوتے ہیں اور اس حکومت کو جب گرانے کے لیے سگنل ملتا ہے تو اس حکومت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس حکومت کے سکنڈل نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس حکومت کے خلاف بیانبازی شروع کر دیتے ہیں اور اگلی پارٹی میں جانے کے لیے اپنا ہارت دیار رہتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اسے لوگوں کے پاس دو ہار ہوتے ہیں جی ہاں یہ پولوں کے ہار بھی ہو سکتے ہیں یہ کوئی آرٹیفیشل ہار بھی ہو سکتا ہے تو ان کے بس دو ہار ہوتے ہیں ایک ہار وہ وقت کے حاکم کے گلے میں ڈال چکے ہوتے ہیں دوسرا ریزرو رکھا ہوتا ہے ہر وقت تیار ہوتا ہے ان کے پاس کہ کسی بھی وقت ہوا کا رخ بدلا شروعشمنٹ کا اشارہ ملا تو فوراں وہ ہار جو ریزرو رکھا ہو گیا وہ جس کی طرف اشارہ ہوا کہ اگلی قومت اس کی ہے تو اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ تو ما شاء اللہ مائی باپ آپ ہی ہیں جی آپ ہی اس ملک کو بچاہ سکتے ہیں آپ سے فیورٹ تو کوئی ہائی نہیں آپ کتنے اماندار اور اچھے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں جب ان کی حکومت میں شامل ہوتی ہیں تو ایک اور ریزرو ہار لکھ لیتے ہیں کہ جب اس کی پوزیشن خراب ہو گی یا اسٹیبشمنٹ میں اس کی گیم اڑ جائے گی تو پھر ہم اگر یہ ہار جو ہے وہ اگلے کے گلے میں ڈالیں گے تو یوں ہار ہر وقت ایک ہار تو انہوں نے ڈالا ہوتا ہے وقت مران کی گلے میں دوسرا ہار انہوں نے تیار رکھا ہوتا ہے کہ جو اگلے کے گلے میں ڈالنا ہے یوں یہ لوگ نسل در نسل برسرے اقتدار رہتے ہیں اور اگر آپ ڈیپلی طرح ہسٹریک اٹھا کے دیکھیں ان خاندانوں کے شجرہ نصف اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح ملے گا کہ یہ لوگ وہی تھے جو انگریز سرکار کے بھی پیارے تھے لادلے تھے ان کو زمینے جاگریں بھی ملیں ان کو خطاب بھی ملیں اور اس وقت بھی یہ ان کا کام یہی تھا کہ اس وقت کی جو سیملیمنٹ تھی وہ یا اس وقت کے طاقتور بھی تھے وہ برطانوی سامراج تھا اور وہ سامراج کے وفادار تھے اپنے ملک کی غداری کرتے تھے اور ان کے وفادار تھے ان کو زمینے بھی ملتی تھی جدادیں بھی ملتی تھی خطاب بھی ملتا تھا پیسہ بھی ملتا تھا قانون متحفظ میں ملتا تھا سب کچھ ملتا تھا اور آج ان کی پھر نسل در نسل وہ لوگ اقتدار میں رہے اور ایسے جو افراد ہیں انہوں نے پاکستان کے لئے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف باتیں کی انہوں نے عوام کو بے فکوف بنایا یہ کہہ کے کہ یہ پہلے والوں نے بہت لگتا پاکستان کو تواہ کر دیا پاکستان کے پاس بہت وسائل ہیں لیں کے انہوں آگے نہیں بڑتے چین آگے چلا گیا ملیشیا آگے چلا گیا مغلہ دیش تاب آگے نکل گیا ہم کہاں کھڑے ہیں یہ وہ جذباتی باتی ہوتے ہیں وہ جو کرتے ہیں اور پبلک ان باتوں کو سننا بھی چاہتی ہے ذریباتہ یہ اشیوز بھی ہیں پبلک بڑا خوش ہوتی ہے پبلک یہ نہیں سوچتی کہ یار یہ باتیں کر رہا ہے لیکن یہ خود پچھلے بیس سال سے ہم اسمبلی میں بیٹھا کمتوں میں بیٹھا ہے اس کا پہلے باپ تھا پھر اس کا باپ تھا یہ نسل در نسل ہمارے حکمران ہیں ہمارے سوروں پر بیٹھے ہیں لیکن یہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو اسے کبھی پوچھیں تو صحیح یار آپ نے کیا کیا ہے آپ اس ملک کو کیا دیا ہے یہ تقریریں دیئے ہیں آپ نے وہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ گیا رہے ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں ان کو پری ہینڈ بھی دیا جاتا ہے جاؤ لوٹ مار کرو کرپشن کرو جو مرضی کرو اور پھر ایسے افراد کی جو کرپشن بھی جب ان کو چھوڑ دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ان کی فائلیں بھی بن رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کہاں کرپشن کی ہے کہاں لوٹ مار کی ہے کہاں نقصان کچھ آئے تو پھر یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی آتھوں پپٹ کی طرح ان کی اشاروں پر ناشنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ بات نہیں مانتے تو ان کی فائلیں کھول لی جاتے ہیں اور ان کے خلاف محاذ کھول لی جاتا ہے ان کے خلاف کیسز ہو جاتے ہیں پھر ایک سزائی بھی ہوتی ہیں اور پاس جیسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قیچ کھلتے ہیں پھر وہ جا کے بڑے صاحب کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور بڑے صاحب کے پاؤں پکڑ جو کہتے ہیں معاف کر دیں جناب آئندہ جو کہیں گے اور پھر وہ ہسی خوشی دوبارہ ان کو اسی طرح پر وہی نقلی مل جاتی ہے تو یہ ایک علمیہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلٹیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سسٹم کو چلنے دیں سسٹم کتنا بھی خراب ہو چکا ہو نورا ہو اس میں کتنے ہی خامیاں ہو نقائص ہو آپ اس کو چلنے دیں جب وہ چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اگر وہ بار بار ٹوٹے گا تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی بہتری گرہ نہیں جائے گا میں اس کی آپ کو دو مثالیں دوں گا ایک مثال یہ ہے کہ چلتا پانی کتنا ہی گندہ کیوں نہ ہو گدلہ کیوں نہ ہو اس میں کتنا ہی کچرہ کے بیچ میں شامل کیوں نہ ہو جائے لیکن جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سارا کچرہ سارا گدلہ بن کنارے کی طرف پھینگ دیتا ہے اور کنارے پر وہ جا کے کچرہ جمع ہو جاتا ہے لیکن پانی بیچ میں سے ساف ہو جاتا ہے اسی طرح مسال کے طور پر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ پھوٹی پھوٹی پرانی سیمور سائیکل خرید لیتے ہیں سائیکل خرید لیتے ہیں یا گھاڑی خرید لیتے ہیں پرانی پھوٹی پھوٹی کیسے تنا بان نہیں ہو رہا ترہ 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 قسم مسائل ہیں لیکن آپ وہ گاڑی لے رہتے ہیں اور اس گاڑی کو آپ میں سلسل یوز کرتے ہیں چلاتے ہیں ڈیلی چلاتے ہیں روٹین میں آفیس بھی اس پہ جاتے ہیں گھر کے کام بھی اس پہ کرتے ہیں بچوں کو بھی اس پہ لے کے آتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس گاڑی کے جب پروپلمزیں اس کو ٹھیک کریں تو آپ کے پاس سوڑے سے مسائل آتے ہیں تو آپ پہلے اس کے ٹائر بدلا لیتے ہیں پھر سوڑے سے مسائل آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کے انجن میں جو خرابی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرونا شروع کرتے ہیں ان خرابیوں کو ٹھیک کرتے ہیں میکینکل ایشوز کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ 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 آپ کی گھاڑی چلتے 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 برینڈ نیو تو نہیں ہوتی لیکن وہ بہت بہتر ہو جاتی وہ کہیں سے پھر آواز بھی نہیں آتی وہ چلتے چلتے راستے میں باندھ بھی نہیں ہوتی صبح سٹارٹنگ میں بھی پرابلم نہیں کرتی اس کا ویل بھی ببلنگ نہیں کرتا اس کی روڈ گریپ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے انجن میں بہتری آ چکی ہوتی ہے اس لیے اس کا فیول کی مائلیج بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اسی طرح کسی بھی ملک کمپنی یا کسی بھی ادارے کا جو سسٹرم ہوتا ہے گر وہ چلتا رہے جن رولز کے تحت بنایا گیا ہے اس کے رولز وضع کر دیا گیا ہے چلتا رہے وہ خود بہتر ٹیک ہوتا ہے وہ اپنے اندر موجود گندگی کو اٹھا تو خود باہر رہیتا ہے مثلا جنرل پریویل مشرف دور میں کافلی کی حبومت تھی اور کافلی کو جب پانچ سال اسمبلی میں مدد پوری ملی کہ ان کے وزیاظم بدلے لیکن پانچ سال جب ان کو پورے ملے تو وہ پبلک میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے کہ ہمیں تو اپوزیشن نے کام نہیں کرنے دیا ہمیں تو دو سال میں پندرہ مینے میں ڈائی سال میں اٹھا کے گورنمنٹ فارق کر دی گئی اماری تو ہم تو جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے اور پاکستان کو ہم تو ٹائگر بنا دیتے ایشیا کا ہم تو پاکستان کو امریکہ ہم پلہ کھڑا کر دیتے ہمارا تو جناب جہاز چاند پہ تو کیا مریخ پہ پہنچ رہے والا تھا پھر وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے اور انہیں وہ نہیں کر پائے اور نتیجہ نے کیا نکلا کہ کافلی پبلک کو سٹیسفائیڈ نہیں کر سکی اور پبلک نے ان کو مسترد کر دیا باوجود اس کے کہ اس وقت جنر پریویز مشرف سال ہر حالت میں کافلی کو جتوانا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ نے زور بھی لگایا اور وہ کامیام نہیں ہوئے اور وہ ہار گئے کیونکہ پبلک کی بازیہ مجورٹی نے ان کی مخالفت یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہاں ایک بڑا عام تاثر ہے بڑا غلط تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی وہی ہوگا جس کو چاہے گی الیکٹنگ جتوائے گی جس کو چاہے گی کھڑا کرے گی جس کو چاہے گی متعظم بنا دے گی جس کو جب چاہے گی کرا دے گی ایسا نہیں ہے یہ تاثر اصل میں نفسیات ہیں عامریت کی عامریت کی نفسیات ایک اور بھی ہے اس ملک کو قوم کے لئے ڈنڈے والے ٹھیک ہیں بوٹوں والے ٹھیک ہیں یہی قوم کو سیجا کر سکتے ہیں یہی دوتے مار مار کر قوم کو سختی سے سیجا کر سکتے ہیں تو یہ بھی کوئی غلط ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان بنے ہوئے جتنا عرصہ ہوئے سیادہ عرصہ تو ہمارے آرمی ڈکٹیٹرز نے براہ راستہ کو مت کی تو انہوں نے کتنے ڈنڈوں کے ذریعے بوٹوں کے ذریعے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ٹھیک کر لیا کتنا انہوں نے نظام کو ٹھیک کر لیا پتہ چلا جب وہ گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو عربوں خربوں لے گئے پتہ چلا یہاں سے کوئی یہاں سے آسٹریلیا آگیا اور اس نے چار بلین ڈالر کا جزیرہ خرید لیا اور اس جزیرے کے اوپر پھر اس نے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر لگا کے گھر بنا لیا پھر پورا سائز جنگی کی پیسہ کہاں سے آیا یہ سامنے ہے تو یہ جو بوٹوں ڈڈالر والی مثالیں ہیں یہ بالکل غلط ہیں لکیا دوسری ہیں اور یہ جان بوجھ کے مارچرے میں پھلائی گئے ہی تھی یہ ایسے نفسیات پھلانے والی فیکٹریاں موجود ہوتی ہیں جو یہ کہتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ہر دفعہ بات نہیں مانے گئے یہ نہیں چلی نہیں ان کی ہر دفعہ ان کی مرضی سے کام ہوا فور ایکسیمبل میں نے آپ کو کافلیک کی مثال دے دی اور اس کے لابے مثالیں بے شمار موجود ہیں مثلاً پہلی دفعہ ایٹی ایٹ میں تو ان کو ہروانے کے لیے آپ پہ سامنے ہیں سپریم کورٹ کا ڈیسیزن آ چکا ہے کہ اس میں آئی جی آئی بنوائی کس نے بنوائی آپ کے سامنے آئے ایک ایک بندے کا نام لیا گیا کس نے بنائی وہاں پہ سامنے ہیں تو ان کو ان سیاست عدام تھے کیوں بنائی بڑا واضح تھا کہ بے نظیر بھٹو کو ہروانے کے لیے کہ بے نظیر بھٹو اکیلی ہو جائیں اور پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ایک ووڈ بینک ہے بڑا کسی کا پانچ پرسنٹ کسی کا بیس پرسنٹ کسی کا داس پرسنٹ وہ سارا ووڈ بینک ایک ہی ٹوکری میں جمع کر لیا جائے تو بے نظیر بھٹو کے تمام کینڈیڈیٹس سے بھی بنا جائیں گے اور وہ ملک کی پرامیسٹر نہیں بن سکیں گے لیکن جب بے نظیر بھٹو آئیں تو پاکستان میں ان کا جو مثال تھا وہ ایک مثالی مثال استقبال تھا تو پاکستان کی ہسٹری میں شاید کسی اور کو نصیب نہیں ہوا اور پھر یہ ہوا کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی بنائی آئی جائی تھے اربون ربے تھے حکومتی وسائل تھے تھانہ کے چیری بھی سپورٹ میں تھا لیکن بے نظیر بھٹو جو پاکستان میں ایک طویل جلہ بطنی کاٹنے کے بعد واپس آئی تھی اور وہ بے نظیر بھٹو نے سب کو اڑھا کر رکھ دی اور خود پرامیسٹر بن گئی اور جیت بھی نہ کیونکہ امام ان کے ساتھ تو استیبلشمنٹ کی نہیں جلی تو اب بحض یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی مئیمنٹس ہوتی ہیں جس میں استیبلشمنٹ کا ناکامی ہوتی ہے شکست ہوتی ہے تو پھر ایک اور نفسیات چھوڑی جاتی ہے چھوڑی جاتی ہے استیبلشمنٹ بڑی تہہیز ہے وہ جان بوجھ کے حالی ہے کیونکہ استیبلشمنٹ کا اگلہ ٹارگٹ بڑا زبردہ سے اور انہیں لاکھیں فسادی ہے جی مہنگائی کے اندر ان کو اب یہ امام کو جواب دیں گے وہ جی آپ کو پتہ نہیں جناب استیبلشمنٹ نے کموال کی گیم کھیلی ہے انہوں نے ڈیل کر لیا جی وہ جی بے نظیر ان سے ڈیل کر کے آئی ہے ورنہ وہ اس کو کبھی نہ جیتے ہیں بے نظیر کچھ میں نہیں کر سکے گی جناب ٹھیک ہے جی اس طرح کی پھر مثال ہے کہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے جہلی فتح میں بدلنے کے لیے امام کے اندر جھوٹ پیلانا اور امام کے اندر یہ تاثر مضبوط رکھنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو اچھ آتی ہے جی وہ ہی ہوتا ہے ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جس دن یہ تاثر ٹوٹ گیا اس دن اسٹیبلشمنٹ ٹوٹ جائے گی اس دن اسٹیبلشمنٹ کا کوئی گیم نہیں چلے گی اس کا کوئی جو کل پرزہ ہے کوئی بھی ان کی جو گیم ہے وہ نہیں چل سکے گی کیونکہ یہ جہلی تاثر ہوتا ہے نا یہی آپ کو چلاتا ہے اور اسی کے سہرے آپ چلتے ہیں مثال کے طبیعہ میں آپ چھوٹی 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 مثال دوں کسی علاقے میں گھنڈا ہوتا ہے وہ گھنڈا علاقے سے بتا لیتا ہے سب کچھ لیتا ہے اس کا ایک رو بہت دب دبا ڈت تاری ہوتا ہے کسی اس کو اگر پتا نہ دیا تو یہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا تو بہت خطرناک ہے بہت ڈرتا بھی نہیں ہے یہ کسی سے مار بھی نہیں کھاتا یہ بہت مصبوط ہے لیکن جس جن اس کو گلی کا ایک لڑکا اٹھ کر تھپڑ مار دیتا ہے اس دن اس کی بدماشی بوری علاقے میں ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی بھی ملک میں جب یہ تاثر ختم ہو جائے کہ وہ جو چاہے گی وہ ہوگا اس دن ان کی گیم ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے ریزلٹس بناتی ہے اور ہر تقریباً مجارٹی الیکشنوں میں یہ ہی ہوا لیکن وہ بھی جو مرضی کے ریزلٹ بناتی ہے وہ ایک لیمٹ تک بنا سکتی اس سے زیادہ نہیں بنا سکتی اگر کسی کو کسی کی مجارٹی ووڈ پچاس ہزار ہیں بیٹھالیس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار ہیں اس اتنی بڑی مجارٹی کو کسی بھی صورت میں اسٹیبلشمنٹ ہار میں نہیں بدل سکتے جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ مطرمہ مرہوم قلسوم نواز صاحبہ جب ان کا انہیں ایک الیکشن میں کھڑا کیا جس کی کیمپین مریم نواز نے کی اور قلسوم نواز صاحبہ بیمار تھی لندن میں ذریعہ تھی تو ان کی کیمپین مریم نواز نے کی حمزہ نے شہباز نے کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا اس سیٹ کو جیتنے کے لیے مسلم لگ نواز کو ہرانے کیا کچھ نہیں کیا کئی امیدوار بائیس چوبیس امیدوار کھڑے کر دیا ان پارٹیوں کو سیاست میں لے آئے جن کا سیاست سیاست سے تعلق ہی نہیں تھا اور وہ کہتی تھی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مذہبی پارٹیاں جن کا سیاست سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا اور وہ مرملہ کھل عام یہ اظہار کرتی تھی ہمارا سیاست سے یہ کسی سیاستی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ریکشن ڈٹنے کے لیے آئے ہیں پھر اسٹربشمنٹ اکھول کیا ان کی کیمپین بھی کیا ان کی مدد بھی کیا امیدوارا کو ڈرائے دھمکویا بھی کچھ سپورٹر کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن ناگامی ہوئی اور ایڈ ڈینڈ کیا ہوا کلسم نواز سے بھاری اکسری سے جیت نہیں ہے سمام تر دھاندلیوں باوجود اسٹیبلشمنٹ نہیں جیت سکے کیونکہ جب پبلک ساتھ ہوتی ہے نا تو آپ اسے شکست نہیں دے سکتے پبلک وہ چیز ہے جناب کہ جن ممالک میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے فوجی عامدیت ہوتی ہے ان ممالک میں جب فوج اور پبلک آمیں سامنے آ جاتے ہیں فوج بھی ایک لیمٹ تک سختی کرتی ہے اس کے بعد نہیں کرتی کیونکہ فوجی کی تربیت ہی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو قوم کی تربیت حفاظت کرنے ہیں دنیا کے کئے ممالک کے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں کسی ڈکٹیٹر نے اپنی فوج کو کہا کہ ان مزارین کے اوپر گولی چلاو فوج نے صاف انکار کرتی ہے یہ کہا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتے اور پھر ضرور کیا ہوا کہ اس ڈکٹیٹر کو بھاگنا پڑا موجود اور وہ ایسے بھاگے کہ انہیں بھاگنے کے لیے اپنے چھتوں کے اوپر محلوں کی چھتوں کے اوپر ہیلیکپٹرز مکانے پڑے اور وہ ان ہیلیکپٹر میں بیٹھ کے ملک سے پر آ رہا ہوا یہ بیشمار مثالیں موجود ہیں تو عمام کی جو طاقت ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے وہ چاہے تو بادشاہت کو بھی اُلٹ کے رکھتے ہیں وہ چاہے تو کسی فورجی ڈکٹیٹر کو بھی اس زمین پر پٹک رہی اس کی اقتداد کا ہمیشہ اپنا کر دیں یہ پبلک ہی ہوتی ہے تو نظام کو چلنا چاہیے نظام کتنی بھی غلطیاں کریں تو چلنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو جو اس کی آئینی مدد ہے وہ پوری کرنے چاہیے نواز شریف کو بھی پوری کرنے چاہیے اور جو جتنے بھی پاکستان میں سپیلین کورمیٹے آئیں جن کو ان کی مدد پوری نہیں کرنے دیں یہ پڑھی چاہتی کہ یہ سسٹم کو توڑا گیا جہاں باہر باہر توڑا گیا باہر باہر ڈیمیج کیا گیا تاکہ سسٹم مضبوط نہ ہو اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی پولیسیاں جو تھی ان میں تسلسل نہیں رہا آپ ایک گھر بنانے کے لئے پلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس قلی میں اچھے گھر بناؤں گا اور اس کا ایک مندلیشن ہوتا ہے کہ دو سال میں سال میں اس کو کمپلیٹ کروں گا لیکن آپ جب چھٹے میں گھر پر بھیجتیا جائے تو پھر وہ گھر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں اور اگر وہ کمپلیٹ ہوتے بھی ہیں تو آرنے والا یہی کہتا ہے یہ اس کا مصوبہ تھا اگر وہ میں کر بھی دوں گا تو پبلک ہے گی تو اس کا مصوبہ تھا مجھے تو اس کا کریٹ نہیں ملے گا لہٰذا مجھے کیا ضرور پڑھی ہے کہ میں اس کے مسئلوں کو پورا کروں پھر وہ ڈلیئ ہوتا ہے پھر ڈلیئ ہونے سے کیا ہوتا ہے جو کام پانچ سوال پہ میں ہو رہا ہے وہ پھر پانچ ہزار پہ پہ ہوتا ہے کیونکہ چیزیں مہنی ہو جاتے ہیں ایک میٹریل مہنی ہو جاتے ہیں ملک آگے نہیں بڑھتا تھا پھر دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم سیسردان سیویلین سیسردان اگر کوئی کسی پرائی کی کسی مسائل کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اندردہ دار ہے پھر ساگر طور پہ مسلم ڈلیگ نواز کی حکومت میں بین نظیر پھٹر صاحب آنے خود بین نظیر کی حکومت میں انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انتہا بسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کو رکا جائے کیونکہ یہ چیزیں ہمیں تفاہ کر رہی ہیں ہمارے نقصان یہ نقصان دے ہیں ہماری ریاست قلی مسائل پتا ہوں گے انٹرنیشنل ہی ہم کٹ جائیں گے ہم اکیلے ہو جائیں گے اور ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا انہیں غدار کیا دیا گیا کہ یہ تو جی اپنے ملک کے بارے میں کیسے کیسے باتیں کر رہی ہیں دشمنوں کو بھی یہ جو بٹیریل فرام کر رہے ہیں تصدیق کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ہمارا ملک جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے ہمارے گھر میں تو سب کچھ ہو رہا ہے انتہا بسندی بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے ملک میں یہ جو ساری چیزیں ہیں جب سویلین کہتے ہیں تو برا ہے لیکن جب یہی باتیں ہیں کوئی فوجی کہا دے تو جاہز ہو جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر اس کو کوئی فوجی کہے یا سویلین یہ کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں تو یہ بالکل اچھی بات ہے ابھی آرمی چیف کمر باجبہ صاحب نے یہ بات کہی سکیورٹیک آنٹرس میں خطاب کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے کیوں کہیں اس سے پڑے نوازشکت کہا رہے تھے تو اسے موندی کا یار کہہ دیا کیا تھا کیوں کہیں اس لئے کہیں کیوں کہ ہم دنیا میں ترہائی کا شکا رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی ملک ہم سے بات چیت کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے ساتھ مہائدے کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں انٹرنیشنل فورمز میں ہماری حمایت کرنے کے لئے تیار نہیں آپ کے سامنے ایف ایٹی ایف میں کیا ہو رہا ہے ہم کیوں گری لسٹ میں اب تک پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی انڈیا کی سازش ناکام کر دی انہوں سے بلیکلسٹ میں غریف میں لے جانا چاہتے تھے لیکن ہم نے جناب ان کو یہ کامیاب نہیں رہی انہوں نے غرے سے بلیک میں لے جانا کیا خدا کے مندوں نے غریف سے بلیک میں جانا نہیں ہمارا Target یہ تھا گری 한번 غریف سے بلیک میں جانا تو 네 اسم تو ہم رہا ہونے کیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اگر اس لئے ان لسٹوں میں لے گئی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہمارے گھر میں کوئی خرابیاں ہیں اور ہم اپنے خرابیوں کو ذکر کرتے ہوئے کیوں ڈرتے گھبراتے ہیں ہم کیوں نہیں آج کون کو بتانے کے لئے اتیار کہ ہم ایف ای ٹی ایف میں گھے کیوں ہیں کون ہے ذمہ دار کیا ہم پہ الزامات ہیں وہ الزامات کس وجہ سے ہیں اور جو الزامات ہم پہ ہیں وہ الزامات کی جو وجہ ہے وہ کون ہے وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے کام ہیں وہ کون سے کرتوتیں ہماری جو آج ہمارے گلے پڑ گئی ہیں اور ان کرتوتوں کے پیچھے کون ہے کیا کوئی سیویلین سرسدان تھا نواز شریف تھا میں نظیر بھٹو تھی کیا آسف علی زرداری تھا کیا اس کے پیچھے جوڑری پرویزل آئی تھا کیا اس کے پیچھے عمران خان تھا نہیں کوئی سیویلین نہیں تھا اس کے پیچھے بھی وہ عورت تھے تو یہ امارلی نقصان دیں خدا کا واسطہ اس ملک کو آزاد ہونے تھے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں ایک دفعہ یوکرائن گیا ہوا تھا وہاں پر ریسیڈنشل الیکشن تھا ہم اس کو کور کرنے کے لئے کچھ صافیب آگیا ہوئے تھے تو وہاں پاکستان ابیسی میں ہم گئے پاکستان ابیسی میں ایک میڈی جنرل صاحب پاکستان کے صفیر تھے وہ بڑے پڑے لکھے اور ٹفیس انسان تھے تو ان سے گفش اپ ہوئی ہے ہماری کافی اچھی ملاقات ہوئی اور ان موضوعات پر ڈسکشن ہوتی رہی تو ہم نے ان کو بتانا شروع کیا کہ پاکستان بڑے وسائل ہے لیکن ہم آگے نہیں جا پا رہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے تو وہ امبیسیڈر صاحب بہت اچھے ہیں انسان تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ میرے پاس یہاں میں نے ایک لوکل انٹرپریٹر ہائٹ کیا ہوئے ہر امبیسی میں لوکل انٹرپریٹر ہی ہوتے ہیں لوکل یعنی کہ وہاں کے لوکل بہشیدے ہوتے ہیں جو جن کو کانٹریکٹ بیس پر رکھا جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسے میں نے بندے کو رکھا ہوئے لڑکے کو نوجوان کو اور وہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ یہاں کے لوکل جو اخبرات ہیں ان میں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں اس کے آرٹیکلز پر پیش ہوتے ہیں تو امبیسیڈر صاحب نے ہمیں کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس نوجوان کو میں بلاتا ہوں آپ اس کو پاکستان کے بسائل کے بارے میں بتائیں پاکستان کے اچھی چیزوں کے بارے میں بتائیں تو میں اسے کہوں گا کہ یہ چیزیں نوٹ کریں اور اس کے اوپر پاکستان کے حق میں ایک کالنم لکھے اور یہ چیزوں کا ذکر کریں تو وہ اس نوجوان کو بلایا گیا ہم سے متعارف کروایا گیا وہ بڑی گرم جوشی سے ہمیں ملا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں آپ کو بتائیں گے یہ پاکستانی صاحب ہی ہیں سے نوٹ کر رہے ہیں اور پاک میں اپنے کاظرم دیکھنا ہے اس نے تو جواز میں بڑی خوش بڑی گرم جوشی سے اپنی ڈاری نکالی پین نکالا اور ہمیں اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہم اس کے ساتھ اس کے روم میں جا کے بیٹھے تو اس نے کہا جی بتائیں پاکستان کے پاس کیا کیا وسائل ہے اور کیا کچھ ہے تو ہم نے اس کو بتانا شروع کیا کہ پاکستان کے پاس آہ لیکوڈک گولڈ سلور اور تنبے کے ایک ذخیرہ ہے جس کا کل رقوان نائنٹی نائن مربع کلومیٹر جس میں یعنی گولڈ پڑا ہوئے خطابہ پڑا ہوئے سلور پڑا ہوئے اور بات میں آتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس سینڈک ہے جس میں اتنا سونا چاہتی ہے اسی طرح ہمارے پاس دنیا کی جو پہلے دوسرے نمک کی کان ہے وہ ہے کھوڑا وہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس دو تین بندرگائیں تنسیز ہیں ہمارے پاس کراچی پورٹ ہے ہمارے پاس دنیا کی ڈیپیسٹ بندرگاہ گواہدر ہے ہمارے پاس جائم سٹونز ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس کولا ہے ہمارے پاس فلاں ہے اور ہمارے پاس کیٹو ہے دنیا کی جو سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے وہ ہے ہمارے پاس آخر میں ان کو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس وہ اتھیار بھی ہے جو دنیا کے چند ملکوں کے پاس ہیں جب ہم اس کو یہ ساری باتیں بتا رہے تھے تو وہ جو اٹیپریٹر تھا وہ حیران ہو گیا وہ بڑی حیرانگی سے اور مزائی کے انداز میں ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نے لکھنا بند کر دیا تھا جب ہم نے اپنے باتیں کمپلیٹ کی تو اس نے کہا کہ وہ بولوز ہم نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی اچھے قلمات کرے گیا تو اس نے کہا یار کیوں میں بے وفوف بناتے ہیں اگر تمہارے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو تمہارے لوگ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے کے لئے یہاں کیوں آتے ہیں ہمارے پاس یورپ میں اور وہ ڈنکیاں مار کے کیوں آتے ہیں اپنی زندگیوں کو خطرات میں کیوں ڈال کے آتے ہیں وہ کئی کے مہینے پیدل جھنرلوں سے راؤں سے پانیوں سے برفوں سے نکل کے چھوٹیاں گراز کرتے ہوئے آتے ہیں راستے میں ان کی زندگیوں کو کتنے خطرات لاکھ ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں اگر یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے ہمارے پاس تو یہ وسائل نہیں ہے تو ہم نے اس کو بتایا کہ جس دن ہمارے ملک میں جمہوریت کا تسلسل آ گیا حکومتوں نے اپنی مددتیں پھولی کرنا شروع کر لی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے معاملات میں سویل معاملات میں مداخلت بند کر دی اس دن ہمارے ملکیں اللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور تم ہمارے پاس نوبری کرنی ہو گیا یہ حقیقت بھی ہے اور جیسے دن ایسا ہو گیا حالات چیج ہو جائیں گے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی زرداری نے تو کچھ نہیں کیا لہذا اس کو تو فونت کرنے کا حق نہیں ہے تو چور ہے یہ لوٹکے کھا گیا ہے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہنے کا کہ نواشریف نے تو کچھ نہیں کیا لوٹکے کھا جب چور ہے کسی کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہی کہ امران خان چور ہے وہ تو لوٹکے کھا گیا کسی کو حق نہیں ہے یہ حق ہے صرف عمام کے پاس اور عمام کو بھی اس حق کو ثابت اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ جسے اچھا سمجھتے ہیں جسے ملک و قوم کے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کے حق میں ووت دیں جس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کو ووت نہ دیں دیکھیں سمپل سی بات ہے بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس چکر سے نہیں نکلیں گے کہ یہ بہت اچھا کھلا رہی ہے یہ بہت اچھا جناب کشمیری ہے یہ بہت اچھا سندھی ہے یہ بہت اچھا جناب پنجابی ہے یہ بہت اچھا پتھان ہے یہ بہت اچھا پتھان ہے ہم اسی کو بھوٹ دیں گے یہ نہیں ہے اس سے ٹھیک نہیں ہوگا ملک اور جب ہم یہ گلتیاں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تو ان سختیوں کو بھگتے ہی بھگتے ہیں ہمارے بیوی بچے بھگتے ہیں کیونکہ جب ملک حالات پر انہی لوگوں کی آتوں خراب ہوتے ہیں تو اس میں ہم خود بھی قصور وار ہوتے ہیں ہم مثلا کچھ نواز شریف کو کسی زرداری کو کچھ عمران خان کو برا کہتے ہیں تو سب سے پہلے بلے تو ہم ہیں کہ ہم نے کیوں ان کو سپورٹ کیا تو سب سے پہلے تو ہمیں پھر اپنی ذات پر تنقید کرنی چاہیے کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے ان کو بنایا ہم ان کو لے کے آئے کیوں کہتے ہیں ہم اپنے اپنے کو تو برا نہیں کہتے ہم کہتے ہیں مرحان نے ملک تباہ کر دیا نواز شریف نے تباہ کر دیا زرداری نے تباہ کر دیا اپلانہ نے تباہ کر دیا بھائی ہم کیوں بے وقوف بنتے ہیں اس قوم کو بے وقوف بنانا سب سے آسان کام ہے اس قوم کو جب بھی کوئی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے انقلابی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو یہ چکر دیتا ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو یناب ہم یہ کر دیں گے سریاں فانسیاں دیں گے لٹکا دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مار دیں گے جلوں میں ڈال دیں گے ماف نہیں کریں گے اوئے فلانی اوئے تو فلانی اوئے ہم یہ باتیں سن کے بڑا خوش ہوتی ہیں یہ ہماری سیاسی شعور کی پستگی کا ایک بہت واضح اور اچھے مثال ہے کہ ہم کتنے پست ہیں کہ جو ہمیں ایسے ڈالاگ بازی کرتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں واہ بھائی یہی تو بندہ ہے یہی تو سب کوئی ٹھیک کرے گا اور یہ ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے اور یہ تو لٹکا کر رہ دیا ہوا تو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں ہم اس کے نعرے مارنا شروع کریں اور پھر وہ کچھ نہیں جب کر پاتا تو وہ جب اسے سوال آنا شروع ہوتا تھا وہ آگے سے پھر کہتا ہے اے نہیں چھوڑا ہم افرانہ کر دیں ہم افرانہ کر دیں ہم پھر وہ جو جاتے ہیں واہ جی واہ ڈٹا ہوا ہے جی پیچھے نہیں ہٹا ہمارا ویڈر وہ بھائی پیچھے ہٹیں نہ ہٹیں ملک کے لیے کیا کیا میں نہیں کہتا کہ آپ نواز شریف کو ووٹ دیں میں نہیں کہتا آپ مریم کو ووٹ دیں حمزہ کو دیں شباز کو دیں بلاوز کو دیں زدداری کو دیں امران خان کو ووٹ دیں میں نہیں کہتا چھوڑی پیچھے لائک کو ووٹ دیں میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں اس کو دیں جس نے تقریریں نہیں کی جس نے ٹرامے واضح نہیں کی بلکہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھا ہے صرف اس کو ووٹ دیں اور خدا کا واسطہ ہے آپ ہمیشہ اس بندے کو ووٹ دیں جس کی اسٹیبلشمنٹ مخالفت کر رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ پاکستان کے سیسی نظام میں مداخلت کریں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی حکومت کو توڑنے کے لیے سالشیں کریں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو سپانسر کر کے کسی منطقہ حکومت کو گروانے کے لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اجازم لائے یا چینمن سینٹ لائے یا فضریالہ لائے یہ اسٹیبلشمنٹ کا حق نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت بھی یہ اختیار نہیں ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار ان معاملات میں مداخلت کرنے چاہیے خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو کون پر رحم کرنے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں ہمارے نوجوان بے رزگاری میں بیٹھے ہیں خودکجیاں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان بے رزگاری کی وجہ سے جرائم کی دنیا میں جا رہے ہیں ہمارا ملک تنہا ہو گیا ہے دنیا کا کوئی بڑا ملک ہم سے کاربار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں کوئی کرز دینے کے لیے تیار نہیں ہے کرز میں گروی رکھنے کے لیے اب ہمارے پر کچھ نہیں بچا اور خدا کا واسطہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے حاج جوڑتے ہیں اور خدا کا واسطہ ہے ہمارے حال پر رحم کرو اگر کسی سیویلین کا اعتصاب کرنا ہے تو پہلے اس کا بھی اعتصاب کرو جو آسٹریلیا میں چار عرب ڈالر کا جسیرے پہ کرید کے اور اس پہ کئی عرب ڈالر لگا کے گھر بنا کے بیٹھا ہوگا اگر اعتصاب کرنا ہے تو ان لوگوں کا بھی پہلے اعتصاب کرو جن کے بچے باہر پڑتے ہیں اور جن کے مہانہ جو اخراجات ہیں وہ کروڑا روپے میں ہیں اور ان کی تنکھائیں پورے سندگی کی کروڑا روپے نہیں ملیں ان کے اعتصاب تو نہیں ہو سکتا کیسا نظام اس ملک کا جس ملک میں ریاست میں دو دو کمانین ہوگے جس میں اس طرح سے سلوک ہوگا وہ ریاستیں کیسے ترقیق کر سکتے ہیں ان ریاستوں کے ساتھ کوئی محضب ملک آ کے کاروبار کرنا نہیں چاہتا کوئی محضب ملک ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا کوئی محضب ملک ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا ان کی بات نہیں سننا چاہتا آج سوچویشن بڑی واضح ہے ایک بقت تھا پاکستان کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ویزے نہیں تھے بلکہ انٹریز ہی یعنی بغیر ویزے کے جائیں ائرپورٹ پہ جا کے آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا سٹیک کر لگ جاتا تھا یا سٹیپ ہو جاتا تھا آج دنیا کا کوئی ملک ہمیں ویزا دینے کو تیار نہیں ہے اگر آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل پہ آپ ذرا فری ویزا فری کنٹریز کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں پاکستان کے حصے میں دس بارہ ملک ہیں جن کی فری انٹری ہمیں ان دس بارہ ملکوں میں صرف ایک قطر ہے جو قابل ذکر ہے جس کے پاس ہماری فری انٹری ہے باقی جتنے ایسے ممالک ہوں گے خدا کی قسم آپ پڑے ذرا دے آکے وہ ممالک وہ ہیں جیسے افریقہ کے ایسے ایسے ممالک جنہوں کا آپ نے اپنی پوری زندگی میں نام تک نہیں سنا ہوگا ان کی کبھی آپ نے کوئی خبر تک نہیں پڑھی ہوگی آپ کہیں گے یہ بھی کوئی ملک ہے یہ کونسا نام ہے صرف وہ ممالک میں ہمارے انٹری فری ویزا مل رہا ہے خدا کا واسطہ ہیار ہمارے حال پر رہم کریں اس ملک میں ایک تماعہ پھلا بازہ کر دیں اس ملک میں جتنی تعمیر اور ترقی ہوئی ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں ہیں وہ سارے سارے سیویلینس نے کیا ہے کہا جاتا ہے جی چنرل ایو خان صاحب میں دو ڈیم بنائیں بنائیں کیا وہ دو ڈیم ہی پاکستان کو چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں اس ملک میں اور کچھ نہیں ہوا اس ملک کا سرکسٹر کس نے بنایا انہی سیاستدانوں نے بنایا جنہیں آج کھڑے کروا کے نوجوانوں سے گھلیاں نکلوائی جاتی ہیں کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں یہ لٹیر ہیں انہی تمام سیاستدانوں نے وہ آپ کا ریاضم سے شروع ہو تو آج تک جتنے بھی سیاستدان عمران خان سمیت تمام جو ڈیویلپنٹ پاکستان میں مزر ڈیویلپنٹ ہوئی ہے پاکستان کا جتنا انفرسٹرکچر بنائے وہ سارا سیویلینس کے دور میں بنایا عاملیت میں کچھ نہیں بنا اب ایم خان کا دور ڈیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد بتائیں نہ کیا ہو اس کا علاوہ آپ مجھے بتائیں زیادلہ کے دور میں کتنے ترکھی ہوئے ہیں کیا کیے ہیں انہوں نے کتنے میگا وارڈ بجلی بنائی کتنا انفرسٹرکچر پاکستان میں بنایا پاکستانیوں کو بے حکوم بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلا اور مذہب کا کارڈ کھیلا تو آخر میں بتا چلا تاکہ وہ اسلامی ریاست بھی نہیں بنا کر جا سکے اور ان کی حکومت کو تو کوئی چیلنج کرنے والا ہی نہیں تھا آپ مجھے بتائیں مشرف دور میں کتنے ترکھی ہوئی کتنے بجلی بنائی انہوں نے کتنے انڈرسٹری لگائی اس ملک کے اندر ہونے کتنے نوجوانوں کو روزگار دیا انہوں نے انہوں نے اس ملک کا بیڑا ترک کر دیا اور وہ ایسا ملک کو دباہ کر گئے دیکھیں کہ آج تک ہم ان کو سمیٹنی چیزوں کو پائے مشرف دور میں آپ خالی یہ دیکھ لیں کہ مشرف دور میں ایک میگا وارڈ یونٹ بجلی نہیں بنی اور ہر ملک کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ نہ صرف آپ ان کو بجلی زیادہ سے زیادہ بنا کے دیتے ہیں کہ جس میں روڈ شیڈنگ نہ ہو بلکہ سستی بجلی ملے بلکہ اگر آپ کسی ملک میں سستی بجلی دے رہے ہیں اور اس میں زیرو روڈ شیڈنگ ہے اس کے باپوجود آپ کو سالانہ آپ کو دس سے پندرہ پرسنٹ بجلی مزید دیویلپ کرنی ہے پیدا کرنی ہے جنرنیٹ کرنی ہے تاکہ جو نئے گھر بن رہے ہیں نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں جو نئی بجلی کی ضرور پیدا مانگ بڑھ رہی ہے اس کو آپ پورا کر سکیں ورنہ تو آپ کے پاس بجلی نہیں ہوگی آج اگر آپ کے پاس زیرو روڈ شیڈنگ ہے لیکن اگر آج آپ بجلی اور مزید نہیں بنائیں گے تو اگلے پانچ حالوں میں آپ کے پاس بجلی کا شدید پھر بران کھڑا ہو جائے گا تو ان ادوار میں کچھ نہیں ہوا بھائی جن چین نے جو ترقی کی ہے اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اپنا انیرنجی سیکٹر کو ڈیویلپ کیا اتنا ڈیویلپ کیا اتنا ڈیویلپ کیا کہ زیرو روڈ شیڈنگ کے علاوہ کئی ملک کے حصوں میں انڈسٹری کو بجلی مفت فرام کی جاری ہے یا اتنی ارزہ نرکوں میں فرام کی جاری ہیں کہ ان کے لئے فورڈ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب پاکستان میں اگر جب بیس رویلپ کمرشل یونٹ مل رہا ہوگا تو اس بیس رویلپ میں فیکٹری جو ہوگی اس میں بننے والی ماچس آپ کو پانچ روپے کی ہی ملے گی لیکن جو چینہ سے ماچس آئے گی نا وہاں سے بن کے یہاں پہنچ جائے گی وہ ایک روپے کی ملے گی آپ کو پچاس پیسے کی ملے گی بجلی فری ہے بجلی سستی ہے انرجی کا کسی بھی ملکی تعمیر ترقی میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو یہ امپورٹنٹ رول آپ جو ہے اگر اس کو مائنس کر دیں اور تقریروں پر سنتے رہیں اور تقریر سنتے رہیں اور تقریر سنکے خوش ہوتے رہیں اوہ اوہ یہ تو کہتا ہے میں چھوڑوں گا میں فانسی لکھا دوں گا میں ٹکا دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اوہ آج میں پچھلے سارے چور تھے جی میں بڑا چنگا جی میں تو کچھ نہیں کی تھا اور ہم علامانہ ذہن کے تحت بھی لوگوں کو سلوٹ مارتے ہیں ہم جب ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے بربادی کیوں کی آپ کا تحصاب ہونا چاہیے تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا جو آج ہے ہمیں بے رزگاری سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں بغیر علاج کے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمارے بچوں کو کوئی اچھی ایڈیوکیشن نہیں مل سکے گی آج اس ملک کا یہ عالم ہو چکا ہے حشر ہو چکا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سرکاری یونیورسٹی میں بھی پڑھنے جائے گا تو اس کو سمسٹر کی جو فیس ہے چالیس پچاس ہزار سے کام کسی کلڈمیٹ یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے ایک سمسٹر کی فیس اور اس کی آنے جانے کی خراجات علاق ہے اس کی کتابوں کے خراجات علاق ہے اس کے کھانے پینے کے خراجات علاق ہے تو جس کے تین بچے ہیں وہ تو کسی صورت اپنے بچوں کو یونیورسٹی نہیں بھیج سکتا بھائی جن یہ کیوں ہے کیوں ہے اور ہم ان سب چیزوں کا ذمہ دار صرف شیاسدانوں کو قرار دیتے ہیں وہ بھائی شیاسدانوں میں گلتیاں ہیں گلتیاں ہیں کتائیاں ہیں چوری بھی ہوگی لیکن وہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار نہیں ہیں اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار وہ ہے صرف جو اس ملک کے سیاسی نظام کو توڑتا ہے بھار بھار توڑتا اور اس کے حساب بھی نہیں ہو سکتا ان کے ایکاؤنٹ سے ان کی بیگمات ایکاؤنٹ سے اربعہ رویہ نکلتا ہے تو کوئی ان سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ اربعہ رویہ آپ کے بس کہاں سے آئے ہیں آپ کے میاں کی تو اتنی ترقہ ہی نہیں تھی اتنی وسائل ہی نہیں تھے اس سے نہیں پوچھ سکتے لیکن ایک سویلین کو آپ اعتصاب بیرو کے نام پر کہیں بھی بلا سکتے ہیں اس کو کہیں بھی کھڑا کر کے ضلیل کر سکتے ہیں اس کا کہیں بھی میڈیا ٹرائل کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کا نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں بھی کر سکتے خدا کا وستہ اگر امام پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو آپ کے بچوں کو روزگار ملے آپ کو خوشحالی ملے آپ کے بچوں کو علا تعلیم ملے آپ کو جینے کا حق ملے آپ کو تمام بنیادی سورتیں محصر ہوں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگانا بند کرنے آپ کے سب سے پیدا اور امیان خان کو پانچ سال پورے کرنے دیں پانچ سال اس کا حق ہے اس کو مت کرنی چاہیے چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے پانچ سال کے بعد اس کا فیصلہ کوئی سہسردان نہیں کرے گا کوئی نواز شریف اس کا فیصلہ نہیں کرے گا کوئی مولانا فضل الرمان اس کا فیصلہ یا چکزے یا کوئی منگل یا کوئی اور دیگر کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ صرف عمام نے کرنا ہے پانچ سال کے بعد اور جب عمام اپنا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں تو وہ اپنے بورٹ کی حفاظت بھی کریں کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہ دیں نہ ڈریں اگر آپ کو آپ کے ووڈ پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے اس کے حقے مت ڈریں اس کی ویڈیوز بنائیں اس کی ویڈیوز فائل کریں میڈیا کے اوپر آپ کے ووڈ کے حقے پر ڈاکہ مارنے والے دراصل آپ کے بچوں کے مستقبل ڈاکہ پر ڈاکہ ماریں اگر آپ اپنے بچوں کو مستقبل جانا چاہتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں ڈڑھیں لڑ جائیں ان لوگوں کے ساتھ اور اپنے ووڈ پر ڈاکہ مت مارنے دیں اور اگر کسی کو یہ حکومت پانچ ساکھ پورا کرنے کے بعد اپنے منچور کے پچاس پسٹن پر بھی کام حضر آمد نہیں کروا سکی یا بیتری کی طرف آپ کو نہیں لی جا سکی اور اپنے اندر سے گندی مشلیوں کو نہیں نکال سکی تو آپ ان کو اگلی دفعہ ووٹ مت دیں چاہے مرمیران کھانا چاہے زرداری ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے مریم ہے چاہے فضل مانا چاہے کوئی بھی کوئی بھی ایسے بھی گئی اس کا تساب کریں اتساب نیب نے نہیں کرنا اتساب امام میں کرنا ہے امام اگر اتساب کرنا چاہتی ہے تو بلا تفریق اتساب کریں اور اس وقت پر مت جائیں کہ یہ پنجابی یہ بلوچی یہ کشمیری یہ یہ پتھانا کم بھی مت جائیں اپنے لیے ان نمائندوں کا انتخاب کریں جو پڑے لکھے ہیں جو ویجنلی ہیں جن کے پاس اچھا ویجن ہے جو نیٹ اینڈ گلین ہے جو کرپٹ نہیں ہے اگر آپ کرپ لوگوں سے ان کو بار بار لائیں گے انہی پر تکیہ کرنے کا دوپر یہی ہوگا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹول بنیں گے ان کے علاقار بنیں گے تو پھر آپ کا گھر بھی ترکی نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کی حکومتیں بار بار گرائی جائیں گے تو آپ تب بھی آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندوں بسوار ہو کے آ رہا ہے تو وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کی بلائی کے لیے آ رہا ہے آپ کی بلائی کرے گا نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بلائی کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے ان کے خاندانوں کی بلائی کرے گا وہ آپ کے بچوں بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں کرے گا آپ کے بہن بھائی ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا وہ صرف باتیں کرے گا تقریریں کرے گا آپ کو بے وکوف بنائے گا اور وہ جو کچھ بھی کرے گا اپنے لیے کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرے گا ان کے فیملیوں کے لیے کرے گا یہی اس ملک میں ہوتا ہے یہی اس ملک کا علمیہ ہے سیاسدان برا نہیں ہے جو اس ملک کو بنا سکتے ہیں ازاد کرا سکتے ہیں وہی اس ملک کو چلا بھی سکتے ہیں دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں فوجی اور اس نے ترقی کی اور دنیا کے ساتھ کھڑی ہو کوئی ایک ملک بتائیں تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا سیکھنے جہاں بھی کام ہوا ہی ہی ہوا ہمیں ہمارے سیاسدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے گندے ہیں بڑے چور ہیں ڈاپور روٹے رہے ہیں یہ ہیں وہ سارے دنیا کے براہی ہیں ان کے اندر پیان ہم سے ہمارے سیاسدانوں سے ہزار ہاگ برے لوگ یورپین تھے امریکنز تھے جن کے ہاں کوئی قانون نہیں تھا جن کے ہاں ظلم و بربریت کی انتہا تھی اگر آج بھی آپ بربریانیزم بھی فلمیں دیکھیں ہالی ورڈ کی تو اس میں آپ کو بڑی اچھی اقاسی ہوگئی کہ وہاں کیا کامانی تھے میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا کتنا ظلم تھا کتنی بھی آئی تھی لیکن اس معاشرین کے اندر بھی بہتری آئی کیونکہ جب پبلک نے ساتھ جوڑا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا کرنا اور وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ نکل آئی تو بہت یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ٹھیک مستقبل دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹھیک ہو دھونا پڑے گا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا علاقار نہیں بننا ہوگا آپ کو آہ ان سیستدانوں کو بھی ووٹ نہیں دینا ہوگا جو آپ کو باتیں کر کر کے پر حقوق بنا کر چلے گی یہ بنا رہے ہیں ان کو بھی ووٹ نہیں دینا ہوگا آپ نے اسے سوال کرنا ہوگا کھڑے ہوگا جلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ کہ آپ نے کیا کیا تقریریں چھوڑیں نواز شیف نے یہ کیا ذرداری نے وہ کیا مرانہ کان نے وہ کیا ہمیں نہیں سنائے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو موقع دیا تھا آپ نے کیا کیا آپ پاکستان کی معیشت کو کہاں لے گئے آگے یا پیچھے اوپر اٹھایا یا گرہ دیا اس کو آپ نے پاکستان میں کتنی لوگوں کو رزگار دیا یا کتنے لوگوں کو برزگار کیا اس کا جواب نے کتنے لوگوں کو صحیح تعلیم کی سلطے پرام کی اس کا جواب نے ہمیں آپ نے کتنے انٹرنیشنل محاصفے کامیابی حاصل کی ہیں کتنے ممالک سے دوستانہ تعلقات میں اضافہ کیا اور علمی تجارت میں اضافہ کیا اب ہمیں مت بتائیں کہ پچھلوں نے یہ کیا پچھلوں نے وہ کیا پچھلوں کا رونا رونا بند کریں اپنی کارکردگی بتائیں ان سے جواب مانتے جب تک آپ جواب نہیں مانگیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور اس طرح کی سیاست جو ہے وہ ایک اور سیاست بلوچستان کے اندر بڑی بری سیاست ہیں مدد کے ساتھی میں کہتا ہوں جب بلوچستان میں کوئی قرآن اتحاء گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب اچھا ساب ٹھیک ہے وہ سب برے کی محوائد بھی کر رہا ہوتا ہے جو وفاق سے جا اسٹیبلشمنٹ سے اشارہ کرتی ہے وہ سارے وہ کام کرتا ہے لیکن جیسی اسے اقتدار جاتا ہے اور اپوزیشن میں آتا ہے تو بلوچستان کار کھلنا جروع کرتے تھے کہ اوہ جی بلوچستان کیا پڑھا کر ڈال گیا بلوچستان کو تو کچھ دیا نہیں جی بلوچستان کو تو کام نہیں کرنا گیا اوہ جی باش اور ظلم ہو گیا زیادتی ہو گیا یہ بے وکوفیاں بے وکوف بنانا چھوڑیں قبالی معاشرہ بہت اچھا ہے میرے لئے بڑا قابل اعترام ہے قبالی شخصیات بڑی قابل اعترام ہے لیکن جو لوگ آپ کو اس طرح سے بے وکوف بناتے ہیں ان کو ووٹنا دیں یا یہ مس سوچیں یہ میرے قبیلے کا سردار ہے میرے قبیلے کا یہ ہے نہ کہیں یہ نہ سوچیں یہ میرے قبیلے کا نواب ہے نواب زیادہ ہے سردار زیادہ ہے مت سوچیں مت دیں ووٹ جب آپ ڈالنے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی کیمرہ لے کے ویڈیو نہیں بنا رہا اندر جس کو مرضی ووٹ ڈالیں ایسے لوگوں کو مت ووٹ دیں ایسے لوگوں کو ہرائیں شکست دیں اور ایسے لوگوں کو شکست دینے سے ہی آپ کے ملکے آپ کے بچوں کے آپ کے صوبے کے آپ کے علاقے کے علاقے ٹھیک ہوں گے اور بھائی خدا کا واسطہ بلچستان کا علاقے دیکھت مجھے تو بڑا رولانت ہے عالم یہ ہے کہ جس صوبے میں ریکوڈک پڑھا ہے جس صوبے میں سینڈک پڑھا ہے جس صوبے میں اولا پڑھا اتنا بقدار میں ایسے ایسی مادنیات ہیں جس کے لیے دنیا طرح تھی پارلیمنٹ میں یہاں اسلام آباد میں قومی سمبلی کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر منرلز پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور وہ ایجنٹ آئیشو تھا اور اس میں جو پاکستان کا جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جب ریپورٹ پڑھی اور وہ ریپورٹ کی فگر سنکے میں حیران پریشان ہو گیا اس میں بتایا گیا کہ دنیا میں ٹوٹل تریپن مادنیات ہیں قیمتی یا عام یا انتہائی قیمتی یا انتہائی نائیاب تریپن مادنیات ہیں آپ کو سنگی بہارت ہو گی کہ ان میں سے سنتالیس فورٹی سیون مادنیات صرف آپ کے بلوچستان میں پائی جاتی ہیں لیکن بلوچستان کی حادث کیا جناب کہ آج بھی پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے آج بھی وہاں پہ لوگوں کو علاج مالگیہ دستیاب نہیں ہے پورے بلوچستان میں صرف دو مقامات پر ایم آر آئی ٹیسٹ کی سولک وجود ہے اور وہ دونوں کوئٹہ میں ہے ایک بی ایم سی میں ہے اور ایک ٹرائیویٹ ہے بی ایم سی والے ایم آر آئی مشین کی آرت یہ ہے کہ وہ سال سال ڈیر ڈیر سال خراب ہوتی ہے اور ماں کسی کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا اور جو پرائیویٹ لگی ہے وہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ اورلڈ مشین ہے لیکن لوگ مہنگے داموں ماں سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہے اور وہ ٹیسٹ تو صرف ہوئی کروا سکتا ہے جس کے بعد پیسے ہیں جس بجارے پیسے ہی نہیں ہے وہ سے ٹیسٹ کروائے گا اگر آج بھی آپ عداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو بلوچستان کے وہ عضلہ جن کو کوئٹہ دور ہے کراچی نزدیک ہے اور وہ نزدیک بھی چھ گھنٹے کا زبر ہے وہ علاج مالجہ کرانے کے لیے کراچی کا روک کرتے ہیں کراچی کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں جاتے ہیں اور اگر آپ خالی آوے خان اسپطال کراچی کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس بلوچستان سے جو لوگ ٹریٹمنٹ کرانے آئے ان میں کتنے پرسنٹ لوگ ایسے تھے جو صرف ملیریا کا ٹیسٹ کروایا جنہوں نے بڑا عام سا ہے معمولی سے کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹائی فیٹ کا ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ یہاں پہ آپ کے پاس بلوچستان سے کراچی ہے تو وہ تعداد ہزاروں میں ہو گئی اور اس سن کے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ معمولی معمولی ٹیسٹ کرانے کے لیے انہیں کراچی جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں سولتی ہی نہیں ہیں وہاں تو روزگار ہی نہیں ہے وہاں سکولوں کی یہ حالت ہے ایک کمرے کا سکول ہے وہ بھی ہر جگہ نہیں بیشتر جگہ بھی سکول کی امارت ہی نہیں ہے کھلے میدان میں بچوں کو پڑھنا پڑتا ہے اگر سخت کروی ہیں تو وہ اس میں بیٹھ کے پڑھنے ہیں اگر بارش آگی تسکول بند ہے اور بجلی کا تو تصور ہی نہیں ہے پلوچستان کے کئی عزلہ ایسے ہیں جن کے اندر بجلی کا نیٹورک ہی نہیں ہے اسٹرسٹرکچن ہی نہیں ہے تار ہی نہیں ہے کھمبا ہی نہیں ہے کوئی گریڈ سٹیشن نہیں ہے آج اکیسویں صدی جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے خدا کے لیے اپنے من پسند لوگوں کے بجائے میرٹ بھی لوگوں کو پورٹ رہے ہیں میرٹ بھی لوگوں کے حکومتیں بنائیں اور جو آپ کو بے وقوع بنا رہے ہوتا ہے نا کہ جب گورنمنٹی بہتا ہے سب اچھا ہوتا ہے وفاق بہت اچھا ہے پنجابی بہت اچھا ہے فرانہ بہت اچھا ہے لیکن جیسے ہی حکومت سے نکلتا ہے وہ سب برے ہو جاتے ہیں وفاق بھی برا پنجابی برا باقی سارے بھی برے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلوچستان کے ساتھ وفاق میں بڑا ظلم کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے باقی بڑا ظلم کی ہے لیکن ایسے لوگ بھی ظالم ہیں کہ جو حکومت میں تو اس ظلم کو برداشت کرتے ہیں اور خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں لیکن جیسے حکومت سے نکلتے ہیں تو انہیں بلوچستان کیسے محبت جاگ اٹھتی ہیں ان قسیموں میں اور وہ پھر سب کو گناہ کرنے لگ پڑتے ہیں ایسے لوگوں کو ووٹ مرتے ہیں میں سندھ گیا اور میں نے سندھ کی سکولوں کا دورہ کیا اور ایک پروجیکٹ میں ہم گئے وہاں پہ ایسے ایڈ والوں نے ہمیں وزٹ کروا ہے تو اس میں میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ سندھ کے اندر جو تنظام تعلیم ہے وہ سندھی میں بھی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہونے چاہیے مذہر لینگویج لیکن اگر آپ سندھی میں کسی کو ایم بی اے کروا رہے ہیں تو مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ اس کو نوکری کہاں کروائیں گے کیا وہ پنجاب میں سندھی میں ایم بی اے کر کے آئے گا تو نوکری کرے گا اس کو کوئی نوکری دے گا کیسے اندر کلابہ کسی سوپے میں اس کو نوکری ملے گی ہماری دفتری لینگویج ہے کیا ہم اس کو کیا پڑھا رہے ہیں ہم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں بابا آپ اپنی سندھی پلوچی پنجابی پشتون لینگویج کو پڑھائیں بڑھائیں لیکن اس کو کو ایک نوکری کرنے کے قابل بھی نہ رہے وہ اپنے سوپے سے باہر جائے ہی نہ سکے اگر جائے تو اس کو رزگاری نہ ملے اس کو جدید علوم سے استوار کریں اپنی لینگویج میں اگر اس کو تعلیم دینی ہے تو قومی زبان میں دیں اپنے نساب کو قومی عزام میں کریں اردو کو لاغو کریں انگلیش کو بطور ایک مضبون ضرور پڑھائیں تاکہ انٹرنیشنل لیول پر ان کا لوگوں کے ساتھ میل جول ہوسکیں حضور پڑھیں دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں انگلیش نہیں پڑھائی جاتے انگلیش میں کشتے پڑھائی جاتی آپ ان کے لئے رشیہ میں چلہ جائیں وہ رشن پڑھتے ہیں آپ ٹھیکریانان میں جائیں وہ اپنی لینگویج میں پڑھاتے ہیںورپن نے اپنی لینگویج میں پڑھاتے ہیں اب ٹرکی میں چلے جائیں چین میں چلے جائیں جımان میں چل börjar جائیں وہ اپنی لیگوئے پڑھاتے ہیں کسی نے اگر انکلوسیاں اکسرا پڑھنا چاہتا ہے وہ باپڑھے وزار فارسhapsروری ایسا سلطلف experiment جو انگلس میں ہوتے سارے اپنے لوگوں کو وہ اپنی لیگوئے پڑھاتے ہیں اس قطف میں وہ دفصریéndاس دنگلوس بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ انگلس بھی رکھی ہیں کہ فارنرز کے لیے تقلموں کے لیے آسانی پھڑ ہو تو یہ ہمارے نظام میں بہت ساری برائی ہیں بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل میں سمجھتا ہوں براہ راست نمیدہ اسٹیبلشمنٹ ہے خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ جس دن آپ صرف دس سال آپ نے اس بہتر تیتر سالوں میں آدھی عرصہ آپ نے حکومتیں کی ہیں یا باقی کی جو آدھی ابھی ہیں وہ بھی آپ نے اپنی برزی کی حکومتیں بنوائیں اور پڑوائیں ہیں آپ خدا کا واسطہ اس ملک کو دس سال کے لیے آزاد کر دیں اور دس سال اس ملک کی اسمبیوں کو نہ کھیلیں سیاسر میں مظاہرت کوئی نہ کریں اور چلنے تکیسا چلتا ہے دس سال بعد اگر یہ مجھ نہ چل سکے اچھائی کی طرف نہ جا سکے تو اس ملک کی ہمیشہ کے لیے حکومت آپ لے لیں یا پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ سویلینز کو حکومت دینی نہیں ہے باہر نکال دیں اسٹیبلشمنٹ خود حکومت پکڑ لیں اور چلائیں ٹھیک ہے پھر آپ دس سال آٹھ سال گیرنگا نا سال کیوں آپ سارے زنگی کے لیے ملک چلائیں اور پھر جواب دے بھی میں نے تو یہ سارے مسائل ہیں یہ بڑی پروپلمز ہیں میں نے آج بڑی طویل گفتکوں کی بحث کی بہت سرے لوگوں کو میری باتیں بری بھی لگیں ہوں گی ایک سلاف کی ہوگا وہ میری باتوں کو غلط بھی سمجھ رہے ہوں گے کچھ لوگ مجھ پر ازام بھی لگائیں گے پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے مجھے کہنے دیں کوئی بات نہیں لیکن ذرا خدا کے لیے سوچئے ضرور قانون وہ جو سب کے لیے یقصہ ہو قانون وہ جو اس ملک خوران کے لیے بھی ہو اس ملک عدلیہ کے لیے بھی ہو اس ملک انظامیہ کے لیے بھی ہو اس ملک حال ادارے کے لیے ہو ہر فرد کے لیے ہو چاہے وہ کتنا ہی طاقت بار کرنا ہو سب کے لیے ایک جیسا قانون لنا چاہیے سب کو ایک جیسے قانون پر عمل درنا چاہیے کسی کو رہائت نہیں ہونے چاہیے جو چور ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کو نہیں معاف کرنا چاہیے اور اس کے جو لوٹا ہے اس کا خزانہ واپس لینا چاہیے کوئی معافی نہیں ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ پبلک بھی اپنی ذمہ داریوں کو احساس کریں اور ایسے لوگوں کو منتخب کریں ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئے جو لوگ پاکستان کے لیے سچے ہیں پاکستان کو ترقی کروا سکتے ہیں خالی باتیں نہیں کر سکتے ہیں تجربہ کار بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا الہ کار مت بنیں سہسدانوں کو گھلیاں دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا الہ کار مت بنیں آپ اپنے ہی پیروں پر گلھاری مار رہے ہیں آپ اپنا ہی بڑا کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کا کر رہے ہیں فدا کے لیے سمجھیں آپ کو بری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس استعمال ہونے سے باہر نکلیں اور اس ملک کو جس دن دیکھیں اس ملک کے اندر کسی اچھے سیسدان کو کسی اچھا ڈیلیور کرنے والے کو کیوں نہیں چلنے دیا جاتا کیونکہ اسٹابلشمنٹ کو ڈر ہے کہ اگر کوئی اچھا ڈیلیور جیسا تھا یہ بردگان نے اپنے ملک میں اچھا ڈیلیور کر کے اپنی قوم کو اپنے ملک کو ترقی دی ہے اور پھر اس کو کوئی فتح نہیں کر سکا کیونکہ پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہو گیا آگے تو کوئی نہیں چاہتا کوئی اسٹابلشمنٹ کا مندانی چاہتا کہ یہاں کوئی طیب بردگان پیدا ہو کوئی نہیں چاہتا یہاں کوئی مہاتیر محمد پیدا ہو جائے اور اگر کوئی مہاتیر محمد یا طیب بردگان یہاں پیدا ہو گیا تو اس ملکی قوم کی ترکتیر بدل جائے گی اور کوئی بھی اسٹابلشمنٹ کا علاقار نہیں بنے گا جانے ان جانے میں بھی وہ بہتری سمجھے گا آج ہم بہت نوکریاں کرنے جاتے ہیں ہم ہمارا کوئی نوجوان یہاں اپنے آپ کو کوئی فرد اپنے آپ کو اس ملک کی اندر بدقسمتی ہے ہماری محفوظ نہیں سمجھتا اپنے مستقبل کو محفوظ نہیں سمجھتا اور وہ کہتا ہے میں کہیں بھی پاکستان سے بارے سے رہا جاؤں میرے مستقبل ٹھیک ہو جائے گا میرے بچے سمجھ جائیں کیوں ہیں خدا کے لیے سوچیں ہیں اور اس ملکی سب سے جو برائی کی جار ہے چیزیں خراب ہیں ان کو پہنچیں ان تب پکریں خالی سسدانوں کو کھا گیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا آپ سسدانوں کو کھا گیاں دیتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا کھیل کرتی رہے گی آپ کو بیوکوب بناتی رہے گی آپ کو بیچے رہے گی اور آخر میں آپ ہی رو رہے ہوں گے کہ آج بجلی کا بیل دینے کے پیسے نہیں ہیں آج بچے کے پیسے نہیں راکٹر کیلی اس نہیں ہے میرے بچے وہ کہاں لیکن جو بہت سارے دکھ ہیں جو سینے میں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آج وہ بیان کر دی ہیں وہ سکتا ہے کسی کو بات سمجھ آ جائے جن کو نہیں سمجھ جائی وہ مجھے بشک برا بلا کہیں مجھے کو کروانے مجھے کو کرنے میں نے جو کچھ کہا اللہ اللہ کو حضر ناظر جان کے اس ملک و قوم کی بہتری کے لیے اور اپنی مرضی سے کہا ہے کسی کی ایجانٹری کے لیے نہیں کہا لانت بھیجتا ہوں جو کسی کا ایجانٹ ہو اس کے بیوی بچوں اور اولاد پر لانت ہو جو کسی کا ایجانٹ ہو خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں اور بے وقوف بات کریں ملاگار کو یاد دیجئے اللہ آپ کو میرا آمین ناصر ہو اللہ تعالی اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اچھا ہی کریں برا کا کریں آمین سبحانہ